موسیقی خوش نصیب وہ جاج کے کافلے ہر امین شریفین کی طرف سفر کر رہے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں ہر امین کی زیارت سے منبر ہوں گی ہم ان خوش نصیبوں میں تو شامل نہیں ہیں لیکن چلیں کچھ دیر یہاں بیٹھ کے اس سفر مبارک کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو جنا بخشتے ہیں آج میری گفتگو کا موضوع ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاج کیسے کیا وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ حاج کیا لیکن ہم اس سفر کا ذکر کر کے احادیس مبارکہ سے حضور کے سفر حاج کو بیان کر کے اپنے ایمانوں کو تو خوش کر سکتے حاج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ حاج کرنا فرض ہے جس پر حاج فرض ہو اور وہ ادا نہ کرے محض اپنی عفلت و سستی کی وجہ سے تو اندیشہ ہے کہ مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہو اور جو حاج کرے میرے آقا کریم نے فرمایا وہ اس طرح لوٹتا ہے کہ یومن والا دت ہو امہو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے حاجی خود بھی بخشا گیا اور جس کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ اس کو بھی بخش شطا فرما حج کے سن میں فرض ہوا بعض روایات کے مطابق چھے ہجری میں حج فرض ہوا بعض روایات کے مطابق آٹھ ہجری میں فرض ہوا اور بعض کے مطابق نو ہجری میں فرض ہوا پہلا حج جو بقائدہ ادا کیا گیا وہ نو ہجری میں ادا کیا گیا اور اس میں میرے آقا کریم خود نہیں تشریف لے گئے بلکہ آپ نے حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحجاج بنا کے بھیجائے جب نماز کا مسئلہ آیا تو حضور نے مسجد نبوی میں پہلا امام کسے منتخب کیا ہے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جب پہلے حج کا موقع تھا حضور خود نہیں تشریف لے گئے بلکہ سیدنا صدی کے اکبر کو بھیجا ہے نو ہجری میں پہلا حج سیدنا صدی کے اکبر امیر الحجاج تھے آپ کی سرپرستی میں ادا کیا گیا نو ہجری سے لے کے آج تک آج کون سا سن ہے چودہ سو چالیس کوئی ایک سال بھی حج کا ناغہ نہیں ہوا جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں کہت بھی پڑھتے رہے ہیں حالات بھی مختلف ہوتے رہے ہیں پر ان چودہ سو سالوں میں ہر سال مسلمان حج ادا کرتے رہے ہیں آج تک کتنے حج ادا ہو چکے ہیں بڑی جلدی صاحب آپ نے کر لی ہے چودہ سو چالیس ہے اور پہلا حج نو ہجری میں ادا ہوا تو چودہ سو اکتیس ہو گئے ہیں بتیسوں میں اس سال ہو گا بڑی جلدی صاحب اکتیس ہے چودہ سو اکتیس حج ادا ہو چکے ہیں بتا سکتے ہیں چودہ سو اکتیس میں سب سے شاندار حج کون سا ادا ہوا ہے سب سے بڑا حج کون سا ادا ہوا ہے جس جیسا حج نا پہلے ہوا ہے نائندہ ہوگا وہ حج جو دس ہجری میں ہوا ہے جس میں خود میرے آقا تشریف لے گئے